جمہو کشمیر کاؤگریس کے صدر وقار سلوانی نے کہا ہے کہ بی جے پی جمہوریت کو کچل رہی ہے وانی نے کہا کہ کاؤگریس پارٹی کے اکاؤنٹس منجمیت کر دیا گئے ہیں پارٹی نے یہ رقم عام لوگوں سے کٹھی کی تھی جمہو میں وانی نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں تاکہ پارٹی اس رقم کو انتخابی محیم میں استعمال کر سکی بھارتیہ جنتہ پارٹی اس ملک میں ڈیموکریسی کا قتل اور ڈیموکریسی کو روندنے پہ تلی ہوئی ہے ہم نے آج تک آزادی کے ستتر سال میں ایسا جو سسٹم ہے بی جے پی کا جو بی جے پی نے ایک تانہ شاہی کا دور چلایا ہوا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ پریس والوں نے بھی نہیں کبھی دیکھا کانگریس پارٹی کے یارہ بینک خاتوں کو سیز کر دیا گیا جورنگ پارلیمنٹ الیکشن اور قصور کیا تھا کہ ایک مینا ہم نے ایک آنٹ اپنے سبیٹ کرنے میں ڈیلے کیا جس کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ جو ہے دس ہزار روپے ہے انکم ٹیکس کے ایکٹ کے حساب سے اور بی جے پی کیا کرتی ہے ایک تو ایک سو پندرہ پوائنٹ تھٹی ٹو کروڑ اور ہمارے ایکاؤنٹ اس سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور سیدھا بینک خور سے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے خاتے میں جس میں ان خاتوں میں ٹوٹل دو سو دس کروڑ تھا جس میں ایک سو پندرہ کروڑ نکال لیا اور باقی جو ایکاؤنٹس ہیں وہ سارے سیز کر دیا یہ تو کبھی کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ میں اپوزیشن پارٹیز کے آپ بینک خاتے سیز کر رہے ہو تاکہ یہ نہ اپنا پبلسٹی کر پائے نہ اگبار میں کوئی پبلسٹی دے نہ پریس میں کوئی پبلسٹی دے نہ یہ کمبین کر پائے نہ ہم اپنے کنڈیٹوں کو کوئی پیسہ دے پائے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہٹلر کے دور سے بھی بتر دور گزر رہا ہے اور بقا رسول کے بیان کردی عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جی پی جمہور کشمیر کے نائب صدر صوفی یوسف نے کہا ہے کہ ناریدر مودھی نے جمہور کشمیر میں جمہوریت کو بحال کیا ہے نہ کہ ختم اور وہ نے کہا کہ کانگریس کا پورے ملک میں صفایہ ہو چکا ہے اور اب اس طرح کی بیانبازی کوئی معنی نہیں رکھتی دیکھئے بقا رسول جی کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ابھی آپ دوڑ رہے ہو جمہور کشمیر میں آپ پورے ہندوستان میں دیکھ لیجئے کانگریس مپت بھارت ہو چکا ہے یہ تو ایجنسیو کا کام ہے کہ کون گلت کرتا ہے علبتہ اتنا ہے کہ یہاں مودھی جی نے جو اعلان کیا ہے نہ کسی کو کھانے دیں گے نہ کھائیں گے کہ پانچ اگس دوزار انیس کے بعد یہاں پہ جتنے بھی ہرتالیں ہوتی تھی جہاں ہر مینے میں کلینڈر نکلتے تھے آج وہ کلینڈر بند ہے آج یہاں پہ ٹورسٹ چیکٹر اتنا بڑھ چکا ہے آج ہمارا کسان آج ہمارا سکول کا بچہ آج ہمارا دکاندار ملاجم صبح نکل کے شام کو خوش اصلو بھی سے واپس آتا ہے تو یہ ڈیمکریسی ہے نا اسی ڈیمکریسی کو مودھی جی نے بال کیا ہے پہلے یہاں ڈیمکریسی نہیں تھی یہاں انہوں نے ہمارے نیرو جسے لے کے راہل گاندی تک انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ایک اکاڑا ہے یہ ہندوستان کی سیاست کیلئے کاپی ہے انہوں نے یہاں ملٹنسی بنائی تھی اور اپنی راجناتی ہندوستان میں چلاتے تھے بہت مودھی جی نے وہ ختم کیا مودھی جی نے یہاں ڈیمکریسی بال کی کانگریس کو ابھی پچاس سال لگیں گے اس نیتی میں آنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اب کانگریس جو ہے ختم ہو چکا ہے لوگوں کے نظروں میں تو مجھے لگتا ہے کہ اب کانگریس آگے چلنے والا جو غلط کرتا ہے جن کو چوری چھپے پیسے آئے ہیں اکاڑنس میں تو وہ تو سیز ہونے ہی ہیں جو گپلا کر کے پیسہ آ جائے گا اس میں تو وہ ایجنسیا کام ہے وہ مہدی جی کا کام نہیں ہے جو غلط کرے گا اس کا سزا اٹھانا پڑے گا اور فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں